بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس وڈیو میں میں آپ کو نیو گومنٹ جوپس کے بارے میں بتاؤں گا یہ گومنٹ جوپس نادرہ کی جوپس ہیں جس کے لیے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں زبادست جوپس ہیں آپ اس جوپ کی فولی انفارمیشن ریٹ کرنے کے لیے اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے گوگل پہ آنگے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے سمارٹ جوپسٹارٹ پی کے سمارٹ جوپسٹارٹ پی کے لیے کہ آپ گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں گوگل پہ ٹوپ پہ آپ کو ایک ویب سیٹ شو ہوگی www.smarterjobsٹارٹ پی کے آپ اس ویب سیٹ کو یہاں سے اوپن کر لیں گے اس ویب سیٹ کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ویب سیٹ جیسے ہی اوپن ہوگی آپ نے یہاں پہ گومنٹ جوپس کے پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو تمام گومنٹ جوپس جو ہیں وہ شو ہو جائیں آپ اس پوسٹ کو آپ اس سیکشن کو اوپن کر لیں گے اس سیکشن میں آپ دیکھیں گے آپ کو ڈیفرنٹ یہاں پہ جوپس مل جائیں گی آپ نے یہاں پہ نادرہ کی جوپس کے لیے ایک پوسٹ فائنڈ کرنی ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی نیو جوپس آپ اس پوسٹ کو اوپن کر لیں گے جیسی آپ اس پوسٹ کو اوپن کریں گے سب سے پہلے جوپ کی یہاں پہ فل ڈسکرپشن موجود ہے اس کے بعد اس میں پوزیشنز کے نام جو ہیں بتائے گے ہیں جونئر ایگزیکٹیو ہے سکیورٹی گارڈ ہے سپروائزر ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے لیے جنرل ٹرمس اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ لیکھی گئی ہیں اس کے بعد اپلائے کرنے کا میتڈ ہے اس کے لیے یہاں پہ دو ایڈوٹیزمنٹ دی گئی ہیں ایڈوٹیزمنٹ نمبر ون میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کی ڈیٹ اور انٹریو کی ڈیٹ لکھی گئی آپ نے ٹیسٹ پالی جو ڈیٹ یہاں پہ بتائے گی ہے اس ڈیٹ کو آپ نے دی گئی لوکیشن پہ جا کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے تو سپروائزر کے لیے ایڈوکیشن جو ہے وہ ماسٹر ریکوائر ہے جونئر ایگزیکٹیو کے لیے انٹر یا ایکول کی ایڈوکیشن ریکوائر ہے سکیورٹی گارڈ کے لیے میٹرک یا میڈل ایڈوکیشن ریکوائر ہے ایڈوٹیزمنٹ نمبر ٹو میں دیکھیں گے تو جونئر ایگزیکٹیو کی جابز ہیں جس کے لیے انٹر میڈیٹ ایڈوکیشن ریکوائر ہے میکسیمم ایج لیمٹ تھرٹی ٹو جیئرز ہے آپ یہاں پہ تمام انفارمیشن ریڈ کر لیں گے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے ٹیسٹ ہینٹر کو ویزٹ کرنا دی گئی ڈیٹ پہ